حکیم لکمان جن کے بارے میں آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے جن کی حکمت کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں اور بچے بچے کو ان کی حکمت کی مثالیں معلوم ہیں دوستو حکیم لکمان ایک شخصیت ہے جن کا تذکرہ قرآن میں سورہ لکمان میں آیا ہے دوستو وہ ایک بہت زیادہ دانہ آدمی تھے اور بہت سی حکایات ان سے منصوب ہیں ان کی حکمت بھی مشہور ہے اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ وہم کی دواء تو حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں یعنی ان کی حکمت کو میراج سمجھا جاتا ہے حکیم لکمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان بہت طاقتور تھا قرآن میں ان کی کچھ نصیحتیں درج ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کوک کی تھی چینل سرات الحق میں آپ تمام نئے آنے والے دوستوں کو خوش شامدید اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن دبا کر ہمارے سبسکرائبر بن جائیے اور ان گھنٹی کے علامت کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام تر نوٹیفکیشنز ملتی رہیں حضرت لکمان کی مدھو سنا ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک صورت کا نام صورہ لکمان رکھا گیا محمد بن اسحاند صاحب مغازی نے ان کا نصب نامہ اس طرح بیان کیا ہے لکمان بن باعور بن باہور بن تارخ یہ تارخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیللہ علیہ السلام کے والد ہیں اور مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت عیوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت عیوب علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی تھے حضرت لکمان نے ایک ہزار برس کی عمر پائی یہاں تک کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا اور حضرت دعوت علیہ السلام کی ویسد سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے مگر جب حضرت دعوت علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتوہ دینا تر کر دیا حضرت اکرمہ اور حضرت امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا قرآن مجید میں ہے اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا اے میرے فرزند اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے تفسیر فقر رحمان میں ہے کہ آپ کی خبر مقام سرقند میں ہے جو رملہ کے قریب ہے اور حضرت قطادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے اور اس جگہ ستر انبیاء علیہ السلام بھی متفون ہیں جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا اور یہ لوگ دھوک پیاس اور جھجک سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے دوستو سوال اٹھتا ہے کہ حکمت کیا ہے حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں اور باز نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے اور باز کے نزدیک حکمت ایک ایسی شئے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت قرآمان کو نیند کی حالت میں اجانک حکمت عطا فرما دی تھی بیرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وحبی چیز ہے کوئی شخص اپنے جد و جہد اور قصب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا جس طرح کے بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوشش سے نبوت نہیں پاسکتا اور یہ بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت عالی اور بلند تر ہے حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو جن کا نام انعم تھا چند نصیحتیں فرمائی ہیں جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں فرمائی جو تفاصیر کی کتابوں میں مذکور ہیں مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے اور بعض نے کہا کہ آپ بکرییں چراتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کیا تم فلان چرواہے نہیں ہو تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں میں یقیناً وہی چرواہا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبے پر کس طرح فائز ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائی کی اور بیگار باتوں سے پرہیس کرنے کی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچتا ہوں دوستوں بات کرتے ہیں کچھ ان کی دانائی کی باتوں میں بعض کتابوں میں لکھا ہے حضر نقمان نے فرمایا ہے کہ میں نے چار ہزار نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے آج باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے جو کہ یہ ہیں جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حل کی حفاظت کرو جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو اللہ تعالی کو ہمیشہ یاد رکھو اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو اپنے احسانوں کو بھلا دو دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو ان دانائی سی لبریز باتوں کی کچھ مثالیں اب آپ کو بتائی دیتا ہوں اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا روح نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل بے شک اللہ دوستو اس دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے یہی ہمیشہ رہنا ہے اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا اگر میدہ کھانے سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے بے زمان آزائے جسمانی خدا کی عبادت و ریاضت سے قاسر ہو جاتے ہیں میں نے عقل بے وکوفوں سے سکھی ہے جن افعال سے دو گھاٹا اٹھاتے ہیں ان سے پرہیز کیا کرتا ہوں اہد شکنوں اور چھوٹوں پر کبھی اعتماد نہیں کرتا دوستو اس کے بعد اب آپ کو حضرت لقمان حکیم کا ایک قصہ سنائی دیتا ہوں معارف مسنوی نامی کتاب میں درج ہے کہ حکیم لقمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے وہ حکیم لقمان کو بہت پسند کرتا تھا اس لئے اس نے حکیم لقمان کو بلایا اور تربوز کی قاشیں کھلانا شروع کر دی حکیم لقمان بڑے مزے سے وہ کھاتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے جب ایک حصہ تربوز رہ گیا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ اب میں بھی تو کھا کر دیکھوں گے کتنا میچہ ہے جو آہ بہت خوش ہو کر کھا رہے ہیں جب اس نے تربوز کھایا تو انتہائی کڑوا تھا اور کھانا تقریبا نامون کی تھا اس نے حیرت سے پوچھا کہ اے لقمان آپ یہ کیسے کھا رہے تھے انہوں نے جواب دیا کہ اے دوست آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائی ہیں جن کے شکرانے سے میری کمر جھکی ہوئی ہے مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت اچھی چیزیں انعیت کرتا تھا آج اگر اس نے ایک دن کوئی کڑوی چیز دے دی ہے تو اس سے انکار کیسے کروں اے دوست اس بات کے لطف نے کہ یہ تربوز آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے اس نے اس کی کڑواہٹ کو مچھاس میں بدل دیا ہے اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے انسان پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں چنانچہ اگر انسان کو کچھ تکلیف ملے تو فوراں شکرانہ ادا کرنا چاہیے اور نہ شکرہ بن کر شکایت نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی مسلحت ضرور ہوتی ہے اس کے بعد حکیم لقمان سے حاکم وقت نے کہا اے لقمان اسی بکری کو زبح کر کے اس کے دو بہترین حصے کیسے بنائے جا سکتے ہیں اگر بنائے جا سکتے ہیں تو اس کے دو حصے میرے پاس لاؤ چنانچہ حکیم صاحب نے ایک بکری زبح کی اور اس کے دل اور زبان کو آقا کے سامنے پیش کر دیا حاکم وقت نے کہا اب جاؤ ایک اور بکری زبح کر کے اس کے دو بدترین جز میرے پاس لے آؤ لقمان حکیم نے حکمت سے کام لیتے ہوئے پھر ایک بکری زبح کی اس سے دل اور زبان نکال کر آقا کے سامنے پیش کر دیا حاکم وقت حیران ہو گیا کہ میں نے بہترین چیز طلب کی تو آپ نے دل اور زبان دیا اور جب بدترین چیز کی پیشکش کی تو آپ نے پھر ہی وہ دو چیزیں لے آئیں حکیم نے کہا اگر ان دو چیزوں کے استعمال صحیح ہوں تو اس سے بہترین چیز اور کوئی نہیں اور اگر یہ دو چیزیں غلط اور بیجا استعمال ہوں تو اس سے بدترین کوئی چیز نہیں یہی دو چیزیں ہیں اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو سارا جسم صحیح ہوگا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر یہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوگا اور اگر یہ فاسد ہو تو سارا جسم فاسد ہوگا اور وہ ٹکڑا دل ہے کیونکہ جب دل میں غلط خیالات آئیں گے تو زبان اور جسم اس کے ترجمان ہی کریں گے جسے عمل وجود میں آئے گی اس طرح زبان ہے جو بظاہر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن جسم میں اس کا بہت بڑا دخل ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی صبح سو کر اٹھتا ہے تو سارے آزائے زبان کے سامنے آجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ سے یہ ڈرتی رہو اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی رہے تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو تیڑھی ہوگی تو ہم تیڑھے ہوں گے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے حضرت حکیم لکمان کے بارے میں جانا ہوگا اور آپ نے ان کی زندگی سے سبق ضرور حاصل کیا ہوگا آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ حضرت لکمان حکیم کی زندگی سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہم آپ کی رائے کے منتظر ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا